آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں کاشیف زمیر صاحب سے انہوں نے ارترل گازی کو پاکستان بھلایا اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارترل کے ساتھ انہوں نے نو کروڈ سمتھنگ کا فراڈ کر لیا اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہوتا جتنا ہی معاملہ ہائلائٹڈ تھا آج پانچ ماہ بعد باجل سے باہر رہا آنا ہوتا جو ہمارے ملک میں بڑے مگر مچ بیٹھے ہیں جو ارترل کو پاکستان لانا چاہتے تھے وہ اس کو نہیں لاسکیں کتنے مقدمات ہوئے آپ پر انہوں نے بارہ مقدمات مجھ میں بنائے تھے قانون کسے کے باپ کی وراثت نہیں ہے کہ کچھ ایک دو چند آفیسر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی میں بھی جو مرضی کیس بنا دیں آپ نے نو کروڈ سمتھنگ کا چیک دیا اس کا کیا معاملہ تھا سمپل سی صرف ایک بات ہے ایگریمنٹ ہوا ڈیل ہوئی وہ اس کے بعد کینسل ہوگی بھائی اس میں فراڈ کہا ہے کاشف زمیر پہ کھار بازی نکالنے کے لیے ان کو بات چاہیے دی وہ انہوں نے اپنی پوری کی اسلام علیکم میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل لنگ ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں کاشف زمیر صاحب سے مشہور ٹک ٹاکر ہیں چھے سے سات ماہ جیل کی ہوا کھا کر آئے ہیں ان پر بارہ کے قریب مقدمات ہوئے جن میں یہ رہا ہو چکے ہیں لوگوں نے فراڈیا کہا دکیت کہا چور کہا اور پتہ نہیں جو جو کہہ سکتے تھے کہہ دیا انہوں نے ارترل گازی کو پاکستان بلایا اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارترل کے ساتھ انہوں نے نو کروڈ سمتنگ کا فراڈ کر لیا انہیں کس بات نہیں جانتے کہ آخر ہوا کیا تھا سلام علیکم اللہ کا شکر ہے جی آپ نے ارترل گازی کو بلایا اور وہ اپنی مرضی سے آیا آپ نے ایک رنگ بھی انہیں بہت مہنگی گفٹ کی اس کے بعد ایک دم سے یہ خبر آ جاتی کہ یہ فراڈیا ہے فراڈ کیا ہے کون سا فراڈ کیا ہمیں بھی بتائیں فراڈ کیا ہوا نا اس نے کوئی کمرشل کوئی آپ نے دیکھی ہو کمرشل کوئی اس کا کوئی شوٹ دیکھا ہو کوئی کسی قسم کی کوئی چیز دیکھی ہو اگر کوئی اگر دیکھیں اگر اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہوتا نا جتنا ہی معاملہ تو آج مجھے اپنی عدلیہ پر بہت فکر ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ انصاف کیا تو میں آج پانچ ماہ بعد باز جیل سے باہر رہا آنا ہوتا ہمارے ملک میں جیل سی فیکٹر اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ جو ہمارے ملک میں کھرموپتی برینڈ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ایسے بڑے مگر مچ بیٹھے ہوئے ہیں جو ارتگل کو پاکستان لانا چاہتے تھے وہ اس کو نہیں لاسکے کیا بجا بنی اس کی ریزن یہ تھی کہ دیکھیں اس بندے کو جو بندہ ٹھیک لگا وہ اس کے پاس وہ پاکستان آیا ٹھیک ہے ہمارے پرائیم نیسٹر نے اس کو دعوتی وہ اس کے کہنے پہ بھی نہیں آئے وہ میرے کہنے پہ آگے تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا پھر ان کا جو جو دل کیا جہاں جہاں سے جو کے بندہ اٹھایا اپنے جھوٹا انہوں نے مدعی بنا کے جھوٹے بچے بنا کے وہ انہوں نے مجھ پہ دیئے تاکہ اس کا ٹائم اندر ضائع ہو کتنے مقدمات ہوئے آپ پر انہوں نے بارہ مقدمات مجھ پہ بنائے تھے آپ سب میں بائزت رہا ہوگے یہ الحمدللہ رہا ہوں اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کاشنز میری ارتگل والے پرچے میں سے باہر نکلائے گا اس میں سے اس کا کوئی کاروائی نہیں بنے گی اور یہ اندر نہیں رہا اس کیسی زمانت ہو جائے گا دسٹارج ہو جائے گا یہ پرچہ تو انہوں نے اپنے پاس سے جھوٹا مجھے یہاں تھا اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں قانون کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے کہ کچھ ایک دو چند آفیسر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی پہ بھی جو مرضی کیس بنا دیں میں نے دیکھا کہ ایک ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ آپ کا جتنا بھی یہ گولڈ ہے یہ سارا نکلی ہے تو اب پھر سے آپ پین کے گھوم رہے ہیں جی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں گولڈ اصلی پینوں نکلی پینوں وہ کسی کے باپ کا نہیں پہلی بات یہ اور جو ڈی ایس پی یہ بات کہہ رہا ہے اس سے یہ بات ہم نے خود کہلوائی تھی کیونکہ میرے گھر سے جب انہوں نے مجھے پکڑا تو پندرہ لاکھ روپیہ کیش ملا تھا جس میں اس نے یہ میئے شفقت نے کہا کہ بھئی وہ پیسے چلے آپ رہنے تو آپ کے گولڈ کو ہم سونے کو یہ کہتا ہے کہ یہ سارا نکلی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا گولڈ ریکاوری میں ہے ارتگل کی کئی ریکاوری میں ہونا چلا جائے اور دوسرا یہ نہ ہو کہ آپ کے پیچھے نیپ پڑھئے ہم نے کہا ٹھیک ہے بعد میں چند دن گزرے دو تین دن میں ادھر ہی تھا جب یہ سی ہے انہوں نے کہا کہ اور پیسے دیں نا ہمارے اوپر مانگ رہے ہیں تو میں نے انہوں سے یہ بات پوچھے بھائی میں پیسے کیوں دوں چلے گولڈ کے لیے آپ نے جو میرے پیسے آپ نے مجھے پتا دے ان لوگوں نے واپس جن کے پاس جو چیز چلے یہ لوگ تو واپس دیتے نہیں ہیں تو میں نے کہا چلے وہ جو آپ کی بات چیز چلے گی وہ تو میں نے آپ کو دے دی اب میں آپ کو کیوں دوں وہاں سے انہوں نے یہ پھر اپنی خاربازی اس طرح سے انٹرویو دے کے نکال لی ابھی آپ نے کہا کہیں ریکاوری میں واپس نہ چلا جائے تو کس بات کی ریکاوری آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی فراد ہی نہیں ہوا ہاں اس کے بعد یہ کیونکہ انہوں نے کہا یہ زبردستی صرف ترکی کو خوش کرنے کے لیے ان کو پتا بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فراد نہیں ہوا لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کے یہ سونے کو بیچ کے یہ کہہ دیکھیں کہ یہ پیسے ہم نے ریکاور کی یہ آپ لے لیں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے نوک روڈ سمتھنگ کا چیک دیا اس کا کیا معاملہ تھا بھئی اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو میں نے کہا تھا ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے اگریمنٹ کسی نے پڑھا نہیں دیکھا نہیں ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں وہ سیدھے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ارتگل سے کبھی ملے ہیں نہ انہوں نے کوئی آئی جو ارتگل والی ایف آئی آر تھی نہ وہ دیکھی ہے اور ایون کہ انہوں نے ایگریمنٹ بھی نہیں دیکھا کہ ایگریمنٹ اللہ کے بندوں ہوا کیا ایگریمنٹ میں یہ سا بات ہوئی ہے کہ اس نے کام کرنا تو اس نے پیسے لینے کام ابھی اس نے کیا نہیں تو اس کو پیسے کس چیز کے دیں ابھی ہم ایک سیمپل سی صرف ایک بات ہے ایگریمنٹ ہوا ڈیل ہوئی وہ اس کے بعد کینسل ہوگی بھائی اس میں فراد کانا ہے ثابت کریں اگر ثابت ہوتا تو میں آج رہا نہ ہوتا پھر وہی بات کہ یہ ثابت نہیں کر سکے اور ایبر کہ انہوں نے کہا جی ہم ایس پی کی قیادت میں ٹیم بھیجنے ارتگل کا بیان لینے کے لئے اس نے تو وہ بھی جواب دی دیا کہ میرے پاک کوئی ٹیم نہ آئے میں نے کیس کی پیروی نہیں کرنی یعنی کہ ارتگل کی مدیت میں یہ آپ پر پرچا نہیں تھا ارتگل کی مدیت میں ہی تھا اور دیکھیں یہ پاکستان کا قانون یہ دیکھیں کہ قانون میں بیسکلی چیز یہ ہے کہ ایک مدعی جب آن ادھر ریکارڈ سامنے موجود ہو اس کی اپیرنس میں ٹھیک ہے پھر وہ اس پہ کوئی مقدمہ کسی بندے پہ وہ کرواست ہے ایک کاغذ پہ انہوں نے ایک ایف آئی آر دے رہے ہیں تو دیکھیں جو پاکستان کا قانون میں بھی چیز نہیں یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ صرف کاشف زمیر پہ کھار بازی نکالنے کے لیے ان کو بات چاہیے دی وہ انہوں نے اپنی پوری کی مجھے بتائیے گا اب آپ بیان دے رہے ہیں کہ میں سلمان خان کیٹینہ کیف کو لے کے آنگا کیا یہ بات اچھا ہے جی الحمدللہ جب اس کو لے آیا ہوں تو وہ کونسا کوئی اسمان سے اترے ہوئے کوئی چیزیں ہیں جب یہ ارتکل سلمان خان سے بڑا سٹار ہے دیکھیں میرا میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں جو سٹارڈم کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر وہ آ سکتا ہے میرے کہنے پہ الحمدللہ تو ان کو بھی ملا ہوں کونسی گدر سنگی آپ کے پاس کس طرح لے آتے ہیں ٹریک کرتے ہیں بھائی ٹریک کرنے کی بات نہیں دیکھیں صرف بات اتنی ہے کہ آپ کے یہ اپنی لکھ پہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا ستارہ آپ دیکھیں آپ کی سوشل میڈیا کی سائیڈ پہ کوئی بندہ اوپر ہے کوئی بندہ کسی کو اللہ تعالیٰ عزت زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آپ یہ نہیں کہ آپ اس سے جیلز ہوئی کہ اس کے بعد کو گدر سنگی یہ ہر بندے کا اپنا ٹیلنٹ ہے اپنی لکھ ہے وہ اس کے مطابق وہ چلتا ہے یعنی کہ آپ کی لکھ پھر بیڈ لکھ میں کنورٹ ہوگی اور آپ جیل میں چلے گی وہ اس لیے کنورٹ ہوگی کیونکہ یہ میرے اپنے لوگوں نے ہی کیا ہمارے تو نبی پیغمبر جیلوں میں چلے گی تو ہم تو ان کی پاؤں کے کھا کے برابر بھی نہیں اگر میں جیل میں چلا گیا ہوں مجھے پتائیے گا جیل کے اندر لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے جسمانی روان لیا جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا نہیں نہیں دیکھیں ایسا اللہ معاف کریں کسی کے نا چورت ہے پاکستان کے قانون میں یہ چیز ہے کہ کسی کے بندے کو آپ اسے فیزیکلی ٹوچ کریں وہ ایک ویڈیو انہوں نے نکال لیتی وہ بھی ڈی ایس پی جو ہے وہ ڈسمس ہو چکا ہوگا ہے تو بات اتنی سی ہے کہ یہ کسی کے باپ کا قانون نہیں ہے کہ کسی بندے کو زبردستی وہ ماریں گے یا کچھ حصہ تشدد کریں گے الحمدللہ جیل کاٹی ضرور ہے لیکن صرف اپنے اللہ تعالیٰ بھی یقین رکھا کہ اگر میں سچا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ انصاف کرے گا نیکسٹ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کوئی بڑا کام تو نہیں ڈالنے جا رہے ہیں بڑا کام دیکھیں بڑا کام ڈالنے میں اور کرنے میں فرق ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اگر میں پاکستان کے امیج کے لئے کوئی چیز کر رہا ہوں تو میں کروں گا یہ لوگوں کے کہنے سے الحمدللہ نہ کبھی فرق پڑا ہے جو جیل سے فیکٹر لوگ ہیں یہ اور لوگ کر رہی کہہ سکتے ہیں صرف سمپل ایک بڑا شیر ہے کہ تم میرے خلاف صرف بول ہی سکتے اور کر بھی کہہ سکتے ہو بات اتنی سی ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو پاکستان لاؤں گا پاکستان کا امیج ٹھیک کروں گا اور یہ جو زبردسی بنایا گیا کہ پاکستان کا امیج خراب ہو گیا یار آج تک کسی نے ایف آئی آر کوئی پڑی ہے ارتگل کی اس میں بلنا گئے بندوں پڑو تو صرف اس میں لکھا کیا ہے کیا لکھا بتا دیں اس میں یہ لکھا ہے کہ ارتگل ہمارے ملکہ بہت بڑا سٹر اس کی جو لیگل ٹیم نے بھیجی ہے جو ای میل کہ ہمارے ملکہ بہت بڑا سٹار ہے یہ اس طرح یہ اس طرح یہ پاکستان آیا کاشو کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے وہ ڈیل آگے نہیں چل رہی ٹھیک ہے تو اس ڈیل کو پورا کرنے کے لیے اس نے جو بھیجی تو وہ بھیجی ہے دیکھا جاتے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ کا بہت گریز ہے کیا آپ بیرونو ملک سے کسی کرکٹر کو بھی لے کے آئیں گے جی دیکھیں ابھی تو میرا اس طرف کوئی ہے نہیں ہاں اگر لوگ دیکھیں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کو کس انسان سے ملنے کا شوق ہے تو میں انشاءاللہ لوگوں کے دیکھو کہ ان کی خواہشات کیا ہے تو اسے مطابق میں اس کو لیا یار سنی لے ان کو کسی طرح سے لائیں نہیں دیکھیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاکستان لائے جائے جی تو ناظرین آپ نے تمام گفتگو سنی اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ کا بھی کوئی سوال رہتا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا ہم نیکس ٹائم ان سے ضرور پوچھیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت ڈیجیٹل رنگ کو کرلیں سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے فیم آنے اللہ